اسلام علیکم فرینز ویڈیو ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں جو کہ میں نے دو دن پہلے رمضان سے پریپ کر لی تھی ایک تو پہلے میں نے پریپریشن کر رہی تھی وہ تھوڑی سی لمبی تھی یہ میں نے پہلے دو تین دن پہلے کی تھی آج ہی لاسٹ دے ہے شبان کا صبح رمضان ہے تو اس سے پہلے آج کا دن آپ کے پاس ہے جلدی سے تھوڑی سی نا پریپریشن کر لیں تاکہ کل جو ہم رام سے ایسی جو ہے اپنی افتاری اور سہری میں اتنا ہمیں ٹائم نہ لگے اور یہ بہت ہی مین جو کام ہے نا وہ ہے آج ہی پھر سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا میں نے یہ دو دن لگائے تھے بناتے ہوئے ویڈیو اور میرا فون خراب ہو گیا تھا تو اس وجہ سے میں لیٹ اپلوڈ کر پا رہی ہوں میں نے تقریبا لی ہے خبانی تقریبا ہاف کے جی سے زیادہ میں نے لی ہے تھوڑا سا میں نے ایک پاو کے قریب لیا تھا جی آلو بخارا اور اس میں میں نے ورن کو توڑی جو ہے شکر ڈال دی تھی ورن ٹیبل سپون نے چلی فلیکس کا ایڈ کیا تھا ورن ٹیبل سپون ہی میں نے دہی ملو اللہ مسالہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں شیئر کیا ہے وہ میں نے ڈالا ہے ورن ٹی سپون میں نے اس میں زیرا پاورڈر ڈالا ہے اور ورن ٹی سپون ہی میں نے اس میں نمک کا ایڈ کیا تھا کیونکہ میں نے جو ڈالا ہے نا مسالہ چارٹ مسالہ جو میں نے گھر کا بنایا ہوا ہے اس میں میں نے جو ہے وہ نمک ہے اور کالا نمک جو ہے اس میں ایڈ کیا ہوا تھا وہ بہت ہی مزے کا مسالہ بنا ہوا تھا لاسٹ ویڈیو میں آپ چیک کر سکتے ہیں یہ اتنی ٹھیک ہو گئی تھی تو میں نے اس کو ڈالیا تھا تقریباً 45 منٹس جو ہے وہ میں نے ہلکی آنچ پہ پکائے ہیں آلو بخارا کو میں نے لیدہ سے سائیڈ پہ کر دیا تھا سائیڈ پہ نکال کے اس کی گھٹھنیاں نکال لی تھی اب اس کو میں بلینڈر میں بلینڈ کر لوں گی یہ دیکھیں آپ چاہیں تو آلو بخار کے تھوڑا سا لیدہ سے بھی بوائل کر سکتے ہیں اسے وہ آپ کیسانی ہوگی کیونکہ مجھے تو تھا کہ میں نے دو چولے استعمال کرنے تھے کھانا بھی بنانا تھا ساتھ میں پریپریشن بھی کرنی تھی پھر آپ کو پتہ ہے آج کل گیس کے اتنا پرابلم ہے بہت ہی مسئلہ ہے تو مجھے میں نے اس لیے پھر کٹھا ہی کر لیا تھا اور جب لائٹ بند ہوئی نا ایک دفعہ میرا پا گیا تو جب گیس بند ہو گئی نا تو میں نے اس کو مطلب تیار کر لیا تھا تو آپ چاہے تو ایسی لی ایسے بھی کر سکتی ہیں یہ ماشاءاللہ سے پورا جار جو میرا ہے وہ میٹھی چٹرین کا بن گیا تھا آپ پاپری چارپ نائے دیں بھلے پچنائے اور خوب انچوائے کریں آجاتے ہیں نیکسٹ پریپریشن کے لیے یہ تھی جی میں نے شامح کباب نائے تھے اس میں ہواف کے جی جو ہے وہ مٹن لیا تھا ہواف کے جی میں نے چنے کی دال لائٹ کی تھی اور میں نے اس میں تھوڑا سا پیاز عیٹ کیا تھا ذیادہ پیاز عیٹ نہیں کیا تھا آپ چاہے تو بیف کے شامح کباب無الے اس میں ایک کے ریشے جو ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں میرے جو بنتے ہیں جو اگر ریشے والی کھانا چاہتے ہیں اس میں میں نے دو سے پیاز عیٹ کی تھی پانی ایڈ کر دیا تھا. کنگا آپ کو پتہ ہے چانے کی دال تو میں نے اگنٹا پہلے بھی گوئی ہوئی تھی. لیکن جو مٹن تھا میرا وہ میں نے گلنے میں ٹائم لگنا تھے. اس لیے میں نے اس کو پانی تھوڑا سا زیادہ ایڈ کیا تھا. نمک مٹد کیا تھا مٹد کیا سب سے ایڈ کیا تھا مٹد کو آپ نے اس میں چلی فلیکس کا ایڈ کیا ہے، ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم کٹی ہوئی لار مچ ڈالی ہے ون ٹیبل سپون میں نے اس میں سکہ دنیا زیرہ کا پورڈر کا ڈال لیا ہے سپائسیز اپنے صاحب سے آپ ایٹ کر لیجئے اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو زیادہ کر لیں باقی میں نے ڈال دیا تھی جی سابت گرم سالہ اس میں جی زیرہ تھا کالی مچ تھے سابت اور اس میں دارچانی اور دو بڑی لچی تھی وہ میں نے ڈال دی تھی ایک بڑی لچی اس میں ساتھ آگئی تھی اور ساتھ میں میں نے جی تیز پت لازمی ایٹ کیا تھا یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور ساتھ میں دو سبس مرچے میں جو ہیں وہ میں نے ایٹ کر دی تھی اتنے مزے کے سپائسیز سے یہ بنے تھے نا بہت ہی مزے کہ میں بچوں کے ساپ سے یہ ریشے کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچے پھاس جاتے ہیں ان کے دانتوں میں اور بڑوں کا بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے تو میں نے اس لیے مٹن کا لیا تھا اگر آپ زیادہ ریشے والی چاہتے ہیں تو آپ بیف کا گوشت استعمال کر لیں کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو لمبے لمبے ریشے ہیں وہ آپ کو بیف کے گوشت سے ہی ملیں گے مٹن کے گوشت سے نہیں ملیں گے کیونکہ میرا جو تھا نا مسئلہ میرے ہزبن کا بھی مسئلہ تھا دانتوں کا تو میرا بھی تو تھا تو بچے بھی جو تھے نا وہ اتنا ہوتا ہے ان کو سوفٹ ہو اور نا سوفٹنس مطلب جو ہو چاہتے ہیں نا سوفٹ سی شامی کباب ہوں وہ مٹن کا کلے تھوڑا بنا لیں لیکن ایسا بنائیں کہ جو آپ ایسیلی کھا سکے باقی اس میں سکہ دھنیا کہہ رہی ہوں میں نے ثابت دھنیا اور پدینہ کارٹ کے چھوٹا چھوٹا چوب کر کے ڈال دیا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے شامی کباب جو ہے وہ ریڈی کل لیے تھے اینڈ پہ آپ کو پتہ ہے جو سنگل مدرز ہوتی ہیں بچے جن کے ہوتے ہیں ان کے لئے بہت مسئلہ ہوتے ہیں اور پیپرز بھی جو ان کے سٹارٹ ہیں یہ پلیٹس ایک ریڈی ہو گئی تھی اسی طرح میں نے دوسری پلیٹ ریڈی کل لی تھی اس کو میں نے ایک گھنٹے کے لیے ایک سے ڈیرھ گھنٹے کے لیے فریزر کل لوں گی میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنے شامی کباب جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور میں نے ایک گھنٹے کے لیے اس کو فریز کل لیا تھا اور یہ مورسی جو ہے وہ دیکھیں یہ جم چکے ہیں تو میں نے یہ دیکھیں تھوڑا سا نائف کے ساتھ اس کو کھار لیا تھا اب میں نے یہ لیا ہے یہ زپر لوگ والا بیگ یہ ایزی مل جاتا ہے جن کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ فریزر چھوٹا ہوتا ہے ہم لوگ جی ڈبوں میں نہیں رکھ سکتے ہیں فریز کر کے تو آپ اس طرح کے زپر لوگ بیگ ہوتے ہیں وہ لے لیں اس سے بہت ہی ایزلی کم سپیس میں جو ہے نا آپ کی زیادہ جو ہے نا چیزیں بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں اور ہم ایزلی جو رمضان کا وہ مزہ جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں کھائیں اور اپنی عبادات کریں نفل پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے جو ہوتے نا قرآن پاک تلاوت وغیرہ کرنا وہ سارا کچھ کریں آپ اگر آپ یہ چیزیں پہلے سے کام کر لیتے ہیں سیکنڈ آجاتے ہیں میں سپرنگ رولز بنا رہی تھی یہ میں نے لچوں میں جو ہے نا وہ پیاس کاٹا تھا یہ میں نے کہتے ہوتا نا اینڈ پہ جب آپ نے کچھ کرنا ہونا تو یہ گیجٹ بڑے کام دیتے ہیں تو یہ جی میں نے ساتھ اس کو ہلکا سا میں نے سوتو کیا ہے سوتے کرنے کے بعد میں نے اس میں دو سبس مرچیوں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چوب کر کے ڈال لی ہیں زیادہ بڑی نہیں پتلک دو سے بس دو ہی میں نے سبس مرچے ڈال لی تھی یہ میں نے گریٹر کے ساتھ جو دو ستین کیرٹ ہے وہ گریٹر کر لی تھی عام ڈیلی کے ایک چیز تو بن جاتی ہے اس طرح آپ زیادہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں بنا سکتے اس لئے آسانی سے کے ساتھ ہے یہ آپ تھوڑی تھوڑے یہ بھی شوئے مطلب ڈال لیں ساتھ میں میں نے ڈیر ڈیر سے دو چھوٹی والی کیپسی کم جو ہے وہ ڈال دی تھی اور تھوڑی سی گیبج کو میں نے یہ دیکھیں یہ بھی میں نے چوپڑ کے ساتھ ہی چوپ کر لی تھی لمبے لمبے سلائس جو تھے وہ بہت ہی پتلے پتلے مطلب نا کٹرز کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو میں نے یہ سلائس کر لیے تھے یہ چکن ہے تقریباً میرا ایک پاو کے قریب ڈائیسو گرام کہلیں وہ میں نے شریڈ کر لیا تھا ساتھ میں یہ لازمی انگریڈینٹ جو ہے وہ جو یہ ہے سابت سبس پیاس جو ہوتا ہے نا آج کل مل جاتا ہے وہ میں نے ڈالا تھا اس میں میں نے ڈالا ہے 1 ٹی بل سپون نمک کا 1 ٹی سپون اس میں چلی فلیکس کا یہ میں تھوڑے سے کم سپائس رکھوں گی 1 ٹی سپون میں کالی میرچ پاوڈر کا ڈالوں گی 1 ٹی بل سپون میں چلی سوس 1 ٹی بل سپون سویا سوس کا میں نے ڈالا 1 ٹی سپون میں وینیگر وینیگر میں ہمیشہ کم یوز کرتی ہوں کیونکہ آج کلے کا بڑا مسئلہ ہوا ہے تو میں تھوڑا سا کم یوز کرتی ہوں ون سے تھوڑا سا زیادہ میں نے ٹیبل سپون ڈالا تھا چیلی گالک سوس کا اگر آپ کے پاس چیلی گالک سوس نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا جو ہے نا لیسن کو تھوڑا سا سوتے پہلے کا لیجے گا اور ٹوماتو کےچپ کے ایڈ کال لیجے گا یہ دیکھیں زیادہ میں نے کوکنی کرنا ہے کیونکہ اسے نا آپ کی جو ہوتی ہے نا سبزیوں کی ویجیٹیبلس کی کوئی کرسپینیس وہ ختم ہو جاتی ہے اب میں اس کی جی لی بناوں کی دو چمچ میں نے ڈالے ہیں مہدے کے اور ساتھ میں میں نے تھوڑا تھوڑا پانی کر کے نا ڈال دیا ہے اس کو میں مکس اپ کر لوں گی زیادہ نہ تو تھن ہو بہت زیادہ تھک بھی نہ ہو جو ایزلی میں نا یوز کر سکوں گی اس کے بساتھ ہی میں آپ کو دو ٹائپ کی فیلنگ کرنا میں بتاؤں کی آ جاتے ہیں فرس ٹائپ کی کیسے ہم رولز کو بہت اچھے سے فیلنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دونوں سائی سے تھوڑا تھوڑا میں نے کورک کی ہے یہ دیکھیں اسی طرح میں پھر فولڈ کر دوں گی یہ دیکھیں رول کیے اب ایک اور رول یہاں پہ ہم لوگ اپنی لی لگائیں گے یہ دیکھیں میں نے لگا لیا جی لے اور یہ میرا ایک ٹائپ کا جو ہے وہ رول جو ہے وہ ریڈی ہو گیا آ جاتے ہیں سیکنڈ ٹائم کی طرف جن کا ابھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے رولز کھل جاتے اس طرح بناتے ہیں یہ ان کے لیے ہے بہت ہی بیسٹ ہوئے ہے ایک طرف سے یہ دیکھیں دونوں طرف سے آپ نے یہ دیکھیں سموسوں کی شیپ میں کر دینیا اوپر سے یہ دیکھیں اٹھانا ہے ہم نے یہاں پہ ہم نے لگانا ہے پوری لی بھڑھ کے یہ دیکھیں پھر ہم نے یہ رول کیا پھر ٹرن کیا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ آپ کے رول کبھی بھی نہیں کھلیں گے یہ ماشاءاللہ سے رول جو میرے ریڈی ہو چکے تھے آپ کو ڈیفرن سائز کے اس لیے لگے ہوں گے کہ میرے بچوں نے میرے ساتھ ہیلپ آؤٹ کافی کیا ماشاءاللہ میرے ہسپنڈ نے بھی بنانے میں بھی تو سو تھوڑا بہت انہوں نے بنا دیا ان کو میں بتاتی گئی تھی کہ آپ نے کس طرح کس طرح کرنا ہے تو خیر میری جو ہے نا وہ ایک ٹرے ریڈی ہو گی تھی ساتھ میں ایک پلیٹ بھی ریڈی ہو گی تھی دونوں کو میں نے اس طرح کر کے نا رکھا تھا فریز کرن کے لیے اور یہ میں تقریباً رکھت ہوں گی جی ایک گھنٹے کے لیے یہ دیکھیں ایک گھنٹے کے بعد میں نے ان کو نکال رہا ہے آپ کے سامنے میں اس کو بتاؤں گی یہ دیکھیں نکال کے میں نے ایک ہی ٹرے میں کال لیے تھے اور یہ دیکھیں ازلی جو ہیں یہ جم چکے تھے اور یہ ازلی اتر رہے ہیں اور اس طرح کرنے کے بعد میں اب جو ہے بلکل بھی ساتھ نہیں چھپکے ہیں اب میں لوں گی یہ بیک زپر بیگ میں نے لیا ہے اب آپ جس طرح مرزی اس کو چاہے کم سپیس میں رکھیں جن کے فریزر میں کیونکہ لیسن ایڈر کا بھی پیس میں نے بنا کے فرسٹ لوگ میں شیئر کیا تھا پھر چٹرنگ بھی ہے چنے بھی بوائل کر کے مٹر کیریٹ یہ ساری کچھ میں نے کر کے رکھی ہے تو میرے فریزر میں سپیس کم ہو گئی تھی تو میں نے پھی اس طرح کر کے نا زپر لوگ میں جو ہے وہ اس طرح ساری چیزیں میں نے رکھ دیا ہے تاکہ کم سپیس میں میری زیادہ جو ہے نا وہ میں چیزیں رکھ سکوں ڈبوں میں بہت ہی کم چیزیں آتی ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے وہ سپیس زیادہ گیرتی ہے اور چیزیں بھی کم آتی ہیں اس طرح کر کے جو ہے یہ دیکھیں میں نے ماشاءاللہ سے اپنے بیک جو ہے ریڈی کر لی ہیں اس کے علاوہ جی کے دن ہو گئے ہیں دو پیک میرے ریڈی اور یہ میں نے تھوڑا سے یہ شامی کباب بھی ریڈی ہو گئے یہ میرے چٹنی بھی ریڈی ہو گئی ہے یہ جی میں نے بنائے ہوئے تھے چکن مایو بوس اس کی ریسپی میں میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گی پہلے میں نے شیئر کر چکی ہوں آپ چاہے تو میرے جا کے ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میں نے پریئرز میں لیدہ سے رکھے تھے یہ بھی ہو گئے تھے یہ میں نے جی سموسے اسی طرح فریز کر کر کے رکھے ہوئے ہیں سارے اس کی بھی لیدہ لیدہ سے کچھ ہے جی پٹاٹو والے کچھ ہے جی مایونیز والے اور کچھ تھے جی ایک مکرونی والے سموسے تو میں ان کو لیدہ سے جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی سموسے کو جھ کرنا ہے لیدہ لیدہ بیگ میں ریڈی کروں گی کیے میں نے اور سائز بھی میں نے تقریباً ڈیفرنٹ رکھے ہیں تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ کون سے جو ہے وہ ہے پٹاٹو والے اور آلو والے جو سمپل ہوتے ہیں سموسی ہیں چھوٹی سی بچے بھوئی شوک سے کھاتے ہیں اور مکرونی والے لیدہ سے ہیں وہ بند وائٹ سموسے ہے تو اس ساپ سے نا میں نے تین سے دو سے تین جو بیگ ہے نا وہ ریڈی کر لیے تھے لیدہ لیدہ جو ڈیفرنٹ ٹائٹس کے میں نے جو ہے وہ سموسے بنائے ہوئے تھے وہی بات آجاتی ہے آپ نے اپنی سپیس کے ساتھ سے جو ہے وہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے رینج کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں میرا جو ہے تیسرا بھی بیگ جو ہے وہ ریڈی ہو کے ہے اور بھی اس کے لعبہ بھی پلیئرز میں بھی پڑے ہوئے تھے وہ بھی میں نے نکال لیے تھے یہ سارا کچھ میں نے یہ دیکھیں اب میں اس میں وہ بھی جسٹ کال لوں گی یہ زیپر بیگ آپ کو کسی بھی ایزلی جو ہے مارکٹ سے آپ کو اویلیبل ہو جائیں گے پھر بہت کم یعنی کہ بجٹ بھی کہہ لیں لو بجٹ یہ ہے طریقہ میتھڑ ہے تو آپ لو بجٹ میں کیسے اپنے جو فریج کو ارگنائز کر سکتے ہیں زیادہ چیزیں کم سپیس میں رکھ سکتے ہیں یہ اس کے لئے بھی بین فریج سے یہ دو پھر سموسے جو تھے پھر بھی میری بچ گئی تھی تو میں نے یہ مایو بولز والے میں رکھ لی تھی کہ میں اس طرح اس کو جسٹ کال لوں گی پھر یہ فریج جمع ہوئے یہ بالکل بھی آپس میں چپکیں گے نہیں کیونکہ میں نے سب کو ایک ایک گھنٹہ جو ہے نا اس طرح دیا تھے یہ میں نے تھوڑے سے جو ہے اپنے جی بنا کے رکھے ہوئے تھے یہ پین ویلز ہیں یہ پٹاٹو پین ویلز ہیں انشاءاللہ اس کی بھی جس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی کہ میں نے یہ کس طرح بنا کے رکھے ہوئے تھے یہ تھی میری جی آج کی پریپریشن جو آئی ہوف کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو جلدی سی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا پھر ملیں گے نیو لوگ کے ساتھ امنا بہت سا خیار رکھئے گا لاف